ایک خبر کی اور فرانس کی ایک خبر ہے جہاں پر ایک اور آتنک کی حملہ ہوا پچھلے پندرہ دنوں کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ دوسرا آتنک کی حملہ رہا اس میں آتنکیوں نے تین لوگوں کی نرمم حتیہ کر دی آتنک کے مدے پر بھارت فرانس کے ساتھ کھڑا ہے پردھان منطلی ناریندر موڈی کی اور سے یہ ٹویٹ کر کے کہا گیا انہوں نے نندہ کی اس پورے حملے کی یہ چورچ ایک تھا دیکھیں جس میں جو حملہ ور تھا وہ اندر گز گیا تھا اور نرمم حتیہ تین لوگوں کی کر دی ایک مہلہ کا سر یہاں پر اس نے کٹ دیا دو لوگوں کو بیرہمی سے مار ڈالا یہ پندرہ دنوں میں آپ دیکھئے دوسری بار ایسا اور ایسے پہلے پارس میں ایک ٹیچر کی حتیہ کر دی گئی تھی کچھ ان تصویروں کو لے کر جو اس نے اپنی کلاسز میں دکھائی تھی یہاں پر فرانس کے نیس کی یہ خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں آتنگ کی حملے کو لے کر لوگوں میں بہت غصہ ہے سہکڑوں کی سنکھیا میں لوگوں نے مارچ نکالا آتنگ کے خلاف سخت آکشن کی بھی مانگ کی ساتھ ہی حملے میں مارے گئے لوگوں کے پریوار والوں کے پرتیز سمویدنا بھی وقت کی تصویریں یہاں پر ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں دو تصویریں یہاں پر آپ کے سامنے ہیں یہ پہلی تصویر اس جگہ کی نیس شہر کی جہاں پر چرچ میں حملہ کر دیا گیا تھا آتنگ کیوں کی اور سے اور دوسری تصویر ہے ان لوگوں کی جن میں آکروش ہے ابھی کیونکہ پندرہ دنوں میں یہ دو آتنگ کی حملے اور یہاں پر سڑکوں پر لوگ اتر آئے تھے اور پردرشن کرتے ہوئے نظر آئے اور یہ کہا گیا کہ اس طرح کہ آتنگ کی حملے برداشت نہیں کیے جائیں گے سرکار کو کچھ کرنا ہوگا تین تصویر یہاں پر ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں فرانس میں آتنگ کی حملہ جو ہوا اسے آپ دیکھ پا رہے ہیں بھارک میں بھی باقاعدہ یہاں پر پردرشن کیا گیا کیونکہ جس طرح سے آتنگ کی حملے بڑھ رہے ہیں دیش میں دنیا میں اس کے خلاف بھارت ہمیشہ کھڑا اور اسی وجہ سے پردار منتری ناریندر موڈی نے بھی فرانس کا ساتھ دیتے ہوئے یہاں پر یہ کہا کہ ان کے ساتھ بھارت کھڑا ہوا ہے اور ٹویٹ یہاں پر کیا پردار منتری ناریندر موڈی کے اوڑ سے کیا گیا وہ بھی ہم آپ کو دیکھا دیتے ہیں ناریندر موڈی نے لکھا کہ نیس میں چرچ کے بیتر ہوئے حملے سمیت فرانس میں ہوئے حالی آتنگ کی حملے کی کڑی نندہ میں کرتا ہوں پردار منتری ناریندر موڈی نے آگے لکھا کہ پریوار والے ہیں فرانس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہماری سمویدنا ہے آتنگ بات کے خلاف لڑائی میں بھارت لگاتار یہاں فرانس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے